اگر اس ٹیکی ایک آن چینل میں آپ کا ایک اور پھر سے سو آگا تھا تو میرے نام ہے کانڈانگی تو آج ہم بات کر رہے ہیں لیمینیشن مشین کی ہاں جی لیمینیشن مشین کی بات کریں گے اور کیونکہ میں اس کو دو سال سے یوز کر رہا ہوں تو میرے کو بتا ہے کہ کون سی کمپنی کا کون سی مشین اچھی ہے کافی سارے بھائیوں کا کوشن آئے تھے کہ لیمینیشن مشین کے بارے میں بتاؤ پی کون سی اچھی ہے اس میں آپ نے دونوں ہی نکل جائے گی اے تھری نکل جائے گی اور اے فور نکل جائے گی اے تھری بڑا سائز ہے وہ اس میں رام سے آپ اس میں لیمینیشن کر سکتے ہو اس کے میں شیٹ بھی آپ کو دکھا دوں کون سے شیٹ ہے اور ساتھی ساتھ اس میں اے فور بھی نکل جائے گی آئی ڈی کارڈ نکالنے آپ کو چھوٹے سے بڑے اے تھری سے نیچے نیچے جتنے بھی اس میں سائز ہوتے ہیں سارے آپ کے نکل جائیں گے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو رجل کروں اور اس کا دو سال گئے میں کوئی اس گھلے کرتے ہیں ابھی تک کسی دکھت نہیں ہے اینا ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سکی جو جو کالٹی وی بیسٹ ہے الذهاب میں نے ابھی تک مغرب منت ہے حدا 10 ہیٹ جس میں ابھی تک میں نے اسما wound کرے ہیں جوہاں وی گو process کی دکھت آئی نہیں میرے میں نے ابھی تک اس میں جو ہیوی مطلب ہیوی کام کیا ہے میں نے اس میں ابھی تک اس میں کی ہے ڈیڑھ سو شیٹ اے کی بار میں مطلب کنٹینیو یہ چلتی رہی ڈیڑھ سو اور اے پور میں نے کی تھی اس میں اس کی اس کی ایک ویڈیو بھی نہیں ہے اے پور نہیں میں نے آئیڈی کارڈ والی کی تھی اس کی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا لنک بھی ڈال دوں گا اس کا ڈسکرشن میں کی کتنی ساری ہم نے کی تھی تو کافی اچھی ہے ہائی کولٹی کی یہ مشین ہے بیسٹ ہے اگر آپ کا کوئی یہ والی مشین مانگا لو اس سے اوپر مت مانگاؤ نہ اس سے نیچے مانگاؤ کیونکہ نیچے مانگاؤ گے تو ان کی کولٹی اچھی نہیں آئے گی اور مہنگی مانگانے کی جوتنیاں کیوں بھی اے تھری اس میں بھی ہو جاتی ہے اور اوپر اس سے اوپر کی جو ہے مہنگی مشینیں آتے ہیں ان پر بھی ہو جاتی ہے تو میں تو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہی والی مشین مانگاؤ اور تو میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسی اس کی حالت ہے ابھی بھی میرے پر دو سال ہوگئی یوز کرتے کرتے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کیسی ہے تو یہ ہے وہ مشین لائمینیشن مشین دیکھیں یہ کچھ چیز دیکھ رہنے میں ایسا ہی میں نے اس کی ویڈیو بھی کافی ساری ڈالی ہوئی ہے اس کی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو میرے یوٹیوب چینل پر ہی تو ساتھی ساتھ اور کافی بڑیا ہے اس کا لینک میں آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گا ایمیزون والا وہاں سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہو اور جو ہے یہ کافی جو اس میں فیچرس ہے بیسک فیچرس ہے پر جو ایک لائمینیشن مشین میں ہونے چاہیے وہ سارے کام کرتی ہے گلوبل گوبلر کمپنی کی یہ ہے مشین اور یہاں پہ ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو ادھر کی سائیڈ سے یہ ہے اس کا ہوت والا اس کو کر دیتے ہیں جیسے اوپر لائٹ چلی تھی ایک بار چلی تھی اب اس کو کر دیتے ہیں اس کو کردے ہیں بیچ میں تو یہ بند ہو جائے گی ہوت کا ہے کولڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈ مطلب اس میں فریز لگا ہو ہے اور یہ ٹھنڈا کر دے گی ٹھنڈ کا مطلب ہے نورمل چلے گی ہوت نہیں کرے گی اور یہ ہے فورورڈ یہ آگے چلے گی یہ ہے پیچھے ریورس کا یہ مطلب بیک چلے گی وہیں اس میں ٹیمپریچر دیا ہوا ہے کی کتنا ہے ونیٹی ڈگری تک اس میں ٹیمپریچر دیا گیا ہے اور یہ اس میں یہ پاور کا دیا ہے ریڈی کا دیا ہے جیسے اس کو کرتے ہیں ایک ایسے تو یہ لائٹ گرین جل جائے گی ہاں جو آپ نے ٹیمپریچر سیٹ کیا تھا وہ ہو چکا ہے پورا دیکھیں کچھ اس طرح سے یہاں کور رکھا ہوا ہے کافی اچھی کالٹی ہے اور کافی بڑیا چل رہی ہے دو سال سے ہیوز کر رہا ہوں ابھی تک تو ہوئی دکت آئی نہیں ہے اور آپ بھی اس کو لے سکتے ہو ایمیزون کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن دے دوں وہاں سے ڈائریکٹ اس کو بائے کرو اور آپ کے یہ مل جائے ہو گی pequena کافی بڑیا compt بلا کے لгорینے یہ کافی بڑ parallels کے لئے جو بڑا بزنس کرتے ہیں ان کے لئے بھی کافی اچھی ہے یہ ماشین ای تھری نکل جاتا ہے یہ خانین کی اصبت ہوں اس طرح سے آئے گی ہے یہ بتجب ہوسٹ אیک چین بจะ countries نہیں ہے ایسے ایک بڑی نکل جائے گ کیا یہ بڑی ہوسٹ آ 각 اسے اور اس کو میں اوپر اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کچھ ایسے اندر کا رولر ہے وہ کالا ہو چکا ہے کافی میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کو آگے بڑھاتے ہیں رولر آگے چلے گا گھومنے لگ گیا ہے ہاتھ نہیں لگائیں کرنٹ مار دے گی وہیں اب کوڑ پر جاتے ہیں کوڑ کا مطلب ہے کی مطلب بلکل نورمل ٹیمپریچر پر چلے گی جیسے یہاں چل گئی ہے یہ ریڈی والی ٹائٹ چل گئی ہے مطلب جو نورمل ٹیمپریچر وہ چل رہا ہے کوئی مطلب یہ تھنڈا نہیں کرتی جو اس میں نورمل چلتی ہے بس گول گول گھومتا ہے رولر ہوت نہیں کرتا نہ کول کرتا تو اگر اس پر ہوت پر چلاتا ہے تو ہوت کرے گی گرم کرے گی اب یہ فورورڈ پر ہے آگے کی سائٹ ہے جیسے آپ یہاں سے ڈالو گے اس میں شیٹ تو وہاں سے نکل جائے گی ریورس کرتے ہیں تو یہاں سے ریورس گھومنے لگے گی دیکھیں یہاں سے ریورس کر دیتے ہیں تو اولٹی گھومنے لگی ہے تو مطلب جو ایسے شیٹ ہے اگر یہاں سے ڈالو گے تو یہاں سے نکل جائے یا ایسے کوئی فس بھی جاتی ہے چیز تو وہ بھی آپ اس میں ریورس کر کے نکال سکتے ہیں آسانی سے ہی کافی بڑیا مشین ہے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں میں تو یہ ریکمنٹ کروں ہوں اور کوئی بھی مشین نہیں لو کیونکہ اوروں کو میرے کو پتا نہیں کیسی چلے گی کیسی ہے وہ اس کا میں کافی دو سال سے یوز کر رہا ہوں تو یہ میرے کو پتا ہے کی کس طرح سے یہ آئی کی یوز میں تو آپ یہ مشین لے سکتے ہیں آسانی سے ہی پیچھا کی یہاں سے سائیڈ سے شیٹ نکل جاتی ہے یہاں ایک اس کا رولر لگا ہوا ہے ادھر کی سائیڈ جو دیکھیں یہاں بھی رائے در یہاں ایک وہ تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اس کی جو پڑتی نہیں ہے وہ بے فالتوں میں ہے یہ اس لیے جیسے لائٹ چلی جائے تو یہ اس کے لیے ہیں یہاں سے سائیڈ سے جیسے یہاں سے آپ اس کو گھوماتے ہو تو یہ اندر کا جو ہے یہ بھومے کا اور اس کا جو لیمینیشن ہے وہ بہار کی سائیڈ نکال سکتے ہیں اندر کی سائیڈ لے سکتے ہو یہ اس کا وہ کام ہے یہ انویٹر پہ بھی چل جاتی ہے انویٹر پہ آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی انویٹر پہ آرام سے چل جائے گی تو اس پہ اور اور تو کو بیسے ساری چیز میں نے اس کو بتائی دیا آپ کو تو بڑیا ماشین ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اے تھری اے فور ساری نکال دے گی چھوٹی سے بڑی سب کچھ تو بس فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اور کومنٹر بتانا ویڈیو کیسے لگی کیسے لگی آپ کو یہ اے تھری لیمینیشن ماشین اور اے فور بھی نکال دے گی کافی بڑیا ہے ہائی کہتے ہیں جس کو ہائی ڈیوٹی والی یہ ماشین ہے ہی ڈیوٹی والی تو کافی بڑیا ہے ایمزون کا لنک نیچے مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو باہر کریے تو بس فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی انکانٹر بتانا ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو اور کوئی کوششن ہو اس کرے گا نہیں تو وہ بھی آکانٹر بوسکتے ہو ڈینکیو